22 ماہ کو کراجی کے علاقے مادرن کالونی میں بدقسمت تیارہ میں جانبک ہونے والوں میں سے ایک مادر زارہ عابد کے پہلی اور آخری فلم سکہ ریلیز ہو گئی اس مختصر فلم سکہ میں پاکستانی اداکارہ سبا کمر نے اداکاری کی اور فلم میں خواتین کی زنگیوں کو دکھایا ہے جو ایک دوسرے سے بلکل مختلف زنگی گزار رہی ہیں زارہ عابد کے پہلی اور آخری فلم کی ہدایتکاری احمد سارم نے کی ہے جس میں زارہ عابد نے ہی دونوں خواتین کا کردار ادا کیا ہے جن کی زندگیاں تو مختلف ہیں اور خواشات ایک جسی ہیں اس زمن میں متصر فلم سکہ کی ہدایتکار کا کہنا تھا کہ میں نے پچھلے سال اس فلم کی کہانی تحریر کی تھی اس وقت میں نے زارہ سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے اس فلم میں اداکاری کرنے کی حامی بھری تھی نجوان ہدایتکار نے بتایا کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل شروع کرنا چاہ رہے تھے ان کے چینل کا نام قصہ نگری ہے اور اس پر اپلوڈ کی جانے والی پہلی فلم یاد رہے کہ 22 مہی کو پی اے کا لاہور سے اکراجی آنے والا تیارہ رنوے سے چاند سیکنڈ کے فاصلے پر عبادی پر گر کر تباہ ہو گیا اس کے نتیجے میں جہاز کے عملے سمیت 97 افراد جام بھاگ ہو گئے تھے جبکہ دو افراد معجزانہ طور پر بچ گئے تھے کہا جاتا ہے کہ جو دو افراد ہیں انہوں نے جہاز میں سے خود کو پھینک دیا تھا کیونکہ یہاں ایک کہاوت سچ ثابت ہوتی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں